شہباز گل صاحب بہت ہی قابل انسان ہے جو جھوٹ کو سچ اور سوچ کو جھوٹ میں تبدیل کرنے کا فن بخوبی جانتے ہیں آج انہوں نے عمران خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ کے اوپر بحث کرتے ہوئے اپنے خیالات بیان کیے ہیں آپ نے ان کے خیالات دیکھ کر یہ ججمنٹ کرنی ہے کہ وہ کتنا سچ بور رہے ہیں اور کتنا جھوٹ بور رہے ہیں یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں بہرحال یہ بہت ہی قابل انسان ہے اور بحث اچھی کرتے ہیں سچ کو جھوٹ میں اور جھوٹ کو سچ میں تبدیل کرنے کا فن بہت اچھی طرح جانتے ہیں ابھی میں سب سے پہلے آتا ہوں واپس جو ایک آج بہت ہی میں ہمیلیٹنگ کا ہوں گا بہت ہی جس رسپیکٹفل اور گھٹیا ایفرٹ کا ہوں گا جو کرنٹ ہیلتھ منسٹر ہے انہوں نے جو گندی بازاری لچر قسم کی انہوں نے زبان استعمال کی ہے وہ میڈیکل ریپورٹ دکھاتے ہوئے تو اس کی طرف آتا ہوں میں سب سے پہلے تو میڈیکل ریپورٹ دیکھیں تو اس میں ڈیٹ ہے نائنٹھ میئے کی عمران خان صاحب سیونٹی یر ایج اس کی ان کی میڈیکل ریپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے پلس ریٹ جو ہے وہ سیونٹی فور ہے بلڈ پریشر جو ہے وہ وان تھرٹی بائی ایٹی ہے اس میں ان کا جو نروس سسٹم ہے وہ انٹیکٹ لکھا ہوا ہے اس میں ان کا جو باقی تمام چیزیں ہارٹ ہے دوسری تمام چیزوں کو نورمل لکھا ہے ان کو کوئی ایسی میجر پرابلم نہیں لکھی تو اس کے بعد نیچے ایک نوٹ لکھا ہے اس نوٹ میں یہ لکھا ہے وہ بڑا بڑا انٹرسٹنگ ہے اور وہ جن لوگوں نے لکھا وہ کیسے لوگ ہیں اور جس طریقے سے قادر پٹیل صاحب نے وہ ساری باتیں کی صاحب میں نے کہہ دیا ماذرت واپس لیتا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو وہ جو نیچے نوٹ ہے وہ یہ لکھ رہا ہے کہ وہ بہت ہی ٹینشن میں تھے وہ بہت ہی غصے میں تھے اور وہ ان اپروپریئٹ اشارے کر رہے تھے ان کے جسچرز اشارے یا ان کی باڈی لینگویج بہت ان اپروپریئٹ تھی بڑی معذرت اب جس طاکٹر صاحب نے لکھا مجھے نہیں سمجھ کے خان صاحب نے کہ انہیں تھپڑ وپڑ مار دیا یہ کیا ان اپروپریئٹ انہیں اشارہ کیا جو انہوں نے ان اپروپریئٹ جسچرز لکھا ہے گالی تو خان صاحب دیتے نہیں ہیں میں نے تو انہیں نہیں دیکھا کسی کو گالی دیتے ہوئے تو کیا ایسا ہوا ہے جو ان اپروپریئٹ انہوں نے لکھ دیا ہے سو ان اپروپریئٹ جسچرز انسٹیبل ہیں وہ منٹلی اور ان کی جو منٹل سٹیبلیٹی ہے اس کے اوپر قویسچن کیا ہے اس نیچے نوٹ کے اندر اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ اگریسیو تھے غصے میں تھے فوکس نہیں تھے انہیں پچھلے چند دن کے جو حالات تھا اس کا صحیح طریقے سے پتا نہیں تھا انہیں ادراک نہیں تھا باہر کیا ہو رہا ہے اب یہ میڈیکل ریپورٹ میں چیزیں لکھی جا رہی ہیں کہیں اور نہیں لکھی جا رہی ہیں یہ میڈیکل ریپورٹ کے اندر نوٹ لکھا جا رہا ہے کہ جو باہر حالات ہو رہے ہیں اس کا صحیح طریقے سے انہیں ادراک نہیں تھا وہ انکشیس تھے وہ غصے میں تھے وہ ٹینشن میں تھے ہائپرٹنشن تھی انہیں سب کچھ یہ کون گدہ ہے جس نے یہ میڈیکل ریپورٹ بنائی ہے جتنے ڈاکٹر اس کو سن رہے ہیں وہ نورس کریں گے میں نے ابھی کچھ ڈاکٹر کے ساتھ بات کی اور کچھ علم مجھے پہلے سے تھا جتنی مجھے انفرمیشن تھی پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ سیونٹی یئر ایج کی اوپر پلس ریٹ سیونٹی فور نہیں ہوتا اور وہ صرف تب ہوتا ہے جب انسان بہت فٹ ہوتا ہے بہت ہی وہ تندرست ہوتا ہے بہت ہی وہ ان شیپ ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے سیونٹی فور میرا نہیں ہے میں خان صاحب سے بہت چھوٹا ہوں میرا ہارٹ ریٹ سیونٹی فور نہیں ہوتا آپ دیکھنے والوں میں سے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ کا ہارٹ ریٹ جو ہے وہ جب آپ سکسٹی اور ففٹی پہ ہیں وہ سیونٹی فور نہیں ہوگا ایتھلیٹس جو بہت سٹرونگ ہوتے ہیں جو ایکسرسائز کرتے ہیں اور یہ نہیں کہ آپ تیس سال پہلے ایتھلیٹ تھے تو آپ تب ہی ہیں ابھی بھی اگر آپ کی فٹنس بہت اچھی ہے تو آپ کا ہارٹ ریٹ نیچے ہے which is something very good میرا خیال ہے یہ اگر خان صاحب کو یہ اس ٹائم جو ان کو گولیاں لگیں ہیں اور وہ ایکسرسائز اس طرح نہیں کر پا رہے اگر آج سے چھ مہینے پہلے ہوتا تو وہ اس سے بھی نیچے ان کا ہارٹ ریٹ ہونا تھا because he got a very وہ فٹنس فریق رہے ہیں ساری عمر انہوں نے ہمیشہ ایکسرسائز کی ہے ورکاوٹ کیا ہے بہت زیادہ دو دو گھنٹے وہ ایکسٹینسیو ورکاوٹ کرتے رہے ہیں ابھی تک جب تک انہیں یہ وہ زخمی نہیں ہوئے تھے تو اس لیے ہم سب کا ہارٹ ریٹ جیسے ہی آپ تیس پہنچیس چالیس سال کو کراس کرتے ہیں تو آپ کے ہارٹ ریٹ بہت اوپر چلے جاتے ہیں انفرچنیٹلی ہیلدی لوگوں کا ہارٹ ریٹ نیچے ہوتا ہے سپیشلی ایتھلیٹس کا ان کی یہ ٹریننگ ہوتی ہے جب ایکسٹینسیو ٹریننگ کرتے ہیں تو ان کی ہارٹ کی وہ ٹریننگ ہو جاتی ہے دوسرے لفظوں میں میں عام آدمی کو سمجھانے کوشش کروں کہ جیسے میں اور آپ بھاگتے ہیں تو تھوڑا سا بھاگنے سے سانس چڑھ جاتا ہے دل بہت تیز سے تیزی سے دھڑکنا چروع ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارا سٹیمنہ نہیں ہوتا ہے جب ایک ایتھلیٹ دوڑتا ہے تو وہ دو تین کلومیٹر بھی دوڑ کے آئے گا تو اس کو آپ کی طرح سانس نہیں چڑھا ہوگا اس کا دل اتنی تیزی سے نہیں دھڑک رہا ہوگا سلو دھڑک رہا ہوگا اس کا سٹیمنہ ہوتا ہے اس کی سٹرنٹ ہوتی ہے تو ایک طرف تو عمران خان صاحب کی پلس ریٹ سیونٹی فور لکھ رہے ہیں اور نیچے گدے کے بچے معذرت اس لفظ کے لیے لیکن اس کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں ہے نیچے گدے کے بچے لکھ رہے ہیں کہ وہ ہائپٹینشن میں تھے نیچے لکھ رہے ہیں کہ وہ بہت ہی انگزائیٹی میں تھے وہ بہت سٹریس تھے وہ بہت غصے میں تھے اور ان کی اورینتیشن ٹھیک نہیں تھی اور انہیں چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی اور ان ایپروپری ایڈجسٹر کر رہے تھے اور دوسری بلڈ پریشر جو ہے وہ 130 بائی 80 لکھ رہے ہیں بھی نورمل ہے سو 130 بائی 80 بلڈ پریشر ہو 74 پلس ہو نروس سسٹم انٹیکٹ ہو اور اس کے ساتھ یہ ساری بقواس نیچے لکھ رہے ہیں اور یہ ساری بقواس لکھنے کا مقصد کیا ہے ہمیلیٹ کرنا ڈس رسپیکٹ کرنا اچھا اس کے ساتھ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ ان کی دماغی حالت شاید ٹھیک نہیں یا ان کا جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ بہت اچھی نہیں یہ بھی وہ لکھ رہے ہیں یہ جو ماہرے نفسیات اس میں ہیں یہ ڈاکٹر رزوان تاج ہیں پہلی بات تو آپ کو میں بتا دوں کہ یہ اسی طرح کی دو نمبری کرنے کے لیے میرے پاس بھی ہسپٹل میں آئے تھے جب میں پیمز میں داخل تھا تو ان کو بھیجا گیا تھا کہاں سے بھیجا گیا تھا میرا خل بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ اسی طرح کی دو نمبری کرنے کے لیے دو نمبر میڈیکل سرٹیفیکٹ بنانے کے لیے میرے پاس بھی آئے تھے اور میرے سے سوال پوچھتے تھے آپ کو سامپوں سے ڈر لگتا ہے اچھا یہ یہ سوال سیکیٹریسٹ آپ سے نہیں پوچھتا کہ آپ کو سامپوں سے ڈر لگتا ہے وہ آپ سے ڈائریکلی پوچھتا ہے کہ آپ کو کسی چیز سے ڈر لگتا ہے وہ آپ پھر بتاتے ہیں کہ مجھے پانی سے ڈر لگتا ہے مجھے بند ہو جانے سے ڈر لگتا ہے یہ آپ نے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے سیکیٹریسٹ کو کیونکہ میں نے بھی لیڈرشپ پڑی ہے اور اس میں سیکالوجی پڑی ہوئی ہے لیکن ان کو نہیں پتا تھا اور وہاں میں ان کو بتانا بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں نے یہ سب کچھ پڑا ہوا ہے تو وہ میرے سے ڈائریک سوال پوچھتے تھے آپ کو سامپوں سے ڈر لگتا ہے جیسے انہوں نے ابھی تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر سامپ چھوڑنے ہو اس لیے وہ میرے سے پوچھ رہے تھے تو وہ میں نے کہا جی نہیں مجھے سامپوں سے ڈر نہیں لگتا لیکن جو انسان سامپوں کی طرح کے ہوتے ہیں ان سے مجھے ڈر لگتا ہے تو اس کے بعد انہوں نے بہتر سے دیکھا اور میں نے ان کو بتایا کہ اب چلے جائیں میں آپ سے کسی قسم کا ٹریٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میری دماغی حالت آپ سے زیادہ فٹ ہے میں آپ سے زیادہ چیزیں بہتر سمجھ سکتا ہوں اور بہتر محسوس کر سکتا ہوں آپ اپنی نوکری کے پریشر میں نہ چیزیں محسوس کر پا رہے ہیں نہ آپ کے ایٹھکس اور مورلز نومل جگہ پہ ہیں تو میں ریفیوز کرتا ہوں میں نے آپ کو چیک نہیں کروانا وہ چلے گئے اس کے بعد پھر دوسرے کے دن آگئے وہ ہلتے ہلاتے پھر انہوں نے وہی باتیں شروع کی نہیں میں آپ کی ویل بین کے لیے آیا ہوں میں چیک کرنا چاہتا ہوں آپ سٹریس میں ہیں کہ نہیں ہیں تو میں نے کہا نہیں آپ تو میرا خیال ہے میرے لیے جو میڈیکل ریپورٹ لکھیں گے اگر میں انہوں نے چیک کرواتا تو اسی طرح کی میرا خیال ہے فضول قسم کی میڈیکل ریپورٹ وہ لکھتے اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر نزوان تاج کو ابھی فیبوری کے مہینے میں منسٹری آف ہیلتھ اسی اسی عبدالقادر پٹیل نے ایڈمسٹریٹیو چارج دیا تھا دین کی پوزیشن کے ساتھ اور ابھی پچھلے مہینے ان کے جو وہاں پر ہیڈ ہیں پیمز کے انہوں نے ان سے ایڈمسٹریٹیو چارج واپس لے دیا تھا ظاہری بات ہے کچھ غلط کیا ہوگا تو واپس لیا ہوگا کوئی نہ وہاں پر ایسی ایسی انہوں نے ڈسپلن کی وہ تو انہیں بتانا پڑے گا اگر کچھ غلط کیا کہ کیا کیا انہوں نے غلط تو وہ ان کو بتانا پڑے گا وہ کیا انہوں نے غلط کیا جو ان سے ایڈمسٹریٹیو چارج واپس لیا گیا تو یہ وہی سارے ڈاکٹر سے میں نے پڑھا جو جنہوں نے میرا میڈیکل سرٹیفیکٹ لکھا تھا جب میرا جسم پیچھے سے پورا نیلا تھا مار مار کے میرا بھرکس نکالا ہوا تھا اور اس وقت انہوں نے مجھے بلکل میڈیکل فٹ لکھا تھا اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ صبح کے چھ بجے ان لوگوں نے میرا میڈیکل کیا تھا سب سے پہلا میڈیکل میرا جو ہوا تھا وہ صبح کے چھ بجے ساڑھے پانچ چھ بجے مجھے ہسپٹل لے گئے تھے نکال کے جہاں پر مجھے اب ڈیکٹ رکھا ہوا تھا وہاں سے تا کہ کوئی پارٹی کا بندہ نہ ہو کوئی وکیل نہ ہو کوئی جنرلسٹ ہوں پتہ ہی نہ چلے صبح کے چھ بجے مجھے کمرے میں بٹھائے گا اور مجھے کسی ڈاکٹر میں اس میڈیکل ریکارڈ کے اوپر دستخط ہیں انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو احساب ہوگا ان لوگوں کا کسی ڈاکٹر نے نہ مجھے ٹچ کیا تھا نہ میرا پلس ریٹ لیا تھا نہ میری کسی قسم کی کوئی ریپورٹ اس نے نہیں کی تھی اس پرٹیکلر انسیڈنٹ کی میں بات بتا رہا ہوں اور میڈیکل میرا ریکارڈ جو ہے بلکل مجھے فٹ میں میری باڈی پہ کوئی نشان نہیں تھا میں مجھے بلکل فٹ کر دیا گیا تھا وہ میری شرٹ کا بٹن تک نہیں کھول کے دیکھا گیا تھا مازد کیجئے اور جو لوگ میرا میڈیکل کروا رہے تھے جنہوں نے میرے پر تشدد کیا تھا وہ دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سارے صبح وہ ٹھٹے لگا رہے تھے ہس رہے تھے وہاں پر جو یہ تمام ڈریکٹرز اور یہ سارے تھے ان کے لیے بڑا کوئی پلیزنٹ کام تھا ان میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے نام نہیں لوں گا وہ آفت میں آ جائیں گے وہ پریشان تھے انہوں نے میرے کان میں پوچھا کہ آپ کے بہت نشان ہے تشدد کے میں دیکھ سکتا ہوں لیکن کیا اس کے لیے آپ کو کوئی میڈیسن میں الگ سے دے دوں یا آپ کو درد زیادہ تو نہیں ہو رہی ان میں کوئی انسانیت مجھے فیل ہو رہی تھی انہوں کو ان کے کیونکہ میں ان کا نام نہیں جانتا ان کو میں شکل سے جانتا ہوں اور ان کے سائن لیے گئے تھے کہ نہیں لیے گئے تھے بارل وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے ایک طرف تو وہ ایٹھلیٹ ہیں وہ بلکل فٹ ہیں سیونٹی فور ون تھرٹی بائی ایٹی ایج سیونٹی نروس سسٹم انٹیکٹ اور دوسری طرف نیچے سب کچھرا لکھا ہوا ہے اب اگلی جو بات کر رہا ہوں وہ شائنے شان نہیں ہے ایک شخص کے جس نے پی ایش ڈی لیڈرشپ میں کی ہو جس نے امریکہ کی دوسری ب� اتصال پڑھا ہے اس کے شاہر نشان نہیں ہے پر کیا کروں جن کمبختوں کے ساتھ پالا ہے وہ اس قدر گھٹیا ہے اس قدر نیچ ہے کہ اور کوئی بات سمجھ نہیں آتی اب اس میڈیکل ریپورٹ کے بعد وہ بکواس کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے بلڈ میں کوکین کے اور اور جو الکوہل ہے شراب ہے اس کے ٹریسز آئیں اب ایک تو میڈیکل ریپورٹ آپ کے سامنے رکھ دی جس میں تمام باتیں ہیں اب میڈیکل ریپورٹ میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو یہ اگلا جملہ معذرت کے ساتھ ہے کہ جو بتا رہ ہے کہ آپ نے پشاب پی کے چیک کیا ہے کیونکہ میڈیکل ریپورٹ میں تو ایسی کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ کسی اور طریقے سے آپ نے چیک کیا ہے میڈیکل ریپورٹری نے تو ایسا کچھ چیک کر کے نہیں بتایا تو پھر کیا آپ مطلب اگر یہ بات ہے تو آپ کا عورت کوئی استعمال نہیں ہے میں پتہ آپ کا مو گٹر ہے آپ جب بولتے ہیں گند بولتے ہیں اسمبلی ہو یا کہیں بھی ہو تو اگر آپ کا مو واقعی اس کام کے لیے کارامد ہے تو بہت سارے غریب لوگوں کا بھلا ہو جائے گا ٹیسٹی کر دیا کیجئے روز ان کی بیماریاں آپ کا کیا ہے آپ نے تو گند اگلنا ہے تو گند نگل لیجیے گا ایک آت دفعہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو گھٹیا باتیں کی اس کا جواب دینا ہونے ضروری ہے میں عمران خان کے ساتھ رہا ہوں ان کی فٹنس کا عالم یہ تھا جب میں ان کا چیف آف سٹاف تھا حکومت جانے کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں ہمارے پاس جو 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 موسٹ سپیریئر جو فٹ ترین ہمارے پاس کمانڈوز تھے یا آپ کہیں کہ ان کی سیکیورٹی کے لیے ہوتے تھے وہ ایک ٹائم میں تین سے چار لوگ ہوتے تھے سوری ایک ٹائم میں کہہ دیا چار سے پانچ لوگ ٹوٹل تھے ایک ٹائم میں دو لوگ ساتھ ہوتے تھے اور وہ لوگ وہی تھے تقریبا جو پرائیم میریسٹر آفس میں بھی ان کی سیکیورٹی کہہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو وہ تین چار لوگ ملتے ہیں تو وہ خوشی سے آئے تھے انہوں نے کہا تھا ہم نے عمران خان کے ساتھ جانا ہے وولنٹیر کیا تھا کہ ہماری دیوٹی کیونکہ دیوٹی تو کسی چار کی لگنی تھی چار یا پانچ جو تھے انہوں نے وولنٹیر کیا تھا کہ ہماری لگائیں تو ان کو لے کے آئے تھے اور وہ بڑے بڑی ڈیووشن کے ساتھ اپنا کام کرتے تھے بڑی کمیٹمنٹ سے کام کرتے تھے تو شام میں خان صاحب جو ہیں وہ ڈینر سے ذرا پہلے ووک کرتے تھے اور مجھے بھی اگلے دن کا کیونکہ سکیجول مرتب کرنا ہوتا تھا میٹنگز کیا کچھ کرنا ہے تو میں بھی ان کے ساتھ وک کرتا تھا تو میری حالت تو چلیں جو بری ہوتی تھی ہوتی تھی وہ جو تیس سال کی عمر میں لڑکے ہوتے تھے اٹھائیس پچیس چھبیس تیس میکسیمم ہے اس سے نیچے نیچے لڑکے ہوتے تھے فٹ ہوتے تھے کمانڈو ہوتے تھے بلکل پرفیکٹ شیپ میں ہوتے تھے یقین کیجئے کہ پندرہ سے بیس منٹ کے بعد وہ اپنی باری چینج کرتے تھے ایک ریسٹ کرتا تھا دوسرا واک کرتا تھا کیونکہ یہ اتنی تیز واک کرتے ہیں ہائیکنگ وہاں پر کیونکہ انچا نیچا ہے سارا تو ہائیکنگ بھی ہو رہی ہوتی تھی واک بھی ہو رہی ہوتی تھی اور ان کا اتنا زیادہ سٹیمنہ ہے باقی جب آپ چیف آف سٹاف ہوتے ہیں تو وہ شخص کیا کھاتا ہے اس کی کونسی میڈیسنز ہیں اس کے بال کون کاٹ رہا ہے اس کے اگر کو کون ملنے آ رہا ہے ان سے کون ملکے جا رہا ہے تمام چیزیں آپ کی نظر سے گزر رہی ہوتی ہیں تمام چیزیں آپ زمیدار ہوتی ہیں roofs کے کیونکہ سیکیوریٹی کی نظر سے آپ لمدہ نظر رکھنا ہوتا ہے سبزیاں آ رہی ہیں تو وہ کہاں سے آ رہی ہیں روز تو آپ نہیں دیکھیں گے یہ چیزیں لیکن ایک دفعہ آپ وہ پورے سسٹمز انٹیکٹ کرتے ہیں ہر چیز آپ کی نظر سے گزرتی ہے کیونکہ آپ نے سیکیورٹی کے پوائنٹ اف یو کو مدد نظر رکھنا ہوتا ہے اگر کوئی باربر ہے جو ان کا بال کاٹ رہا تھا کوئی وہ سیکیور ہے وہ نقصان تو نہیں پہنچائے گا جب وہ ان کے پاس ہوگا سیکیورٹی کے کون سے لوگ ان کے قریب ہیں کیا وہ نقصان تو نہیں پہنچائے گا تو تمام چیزیں میری نظر سے گزرتی ہیں تو خان صاحب اگر صرف لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ اگر وہ کبھی بہت لیٹ آئیں دو بجے اور صبح جلدی میٹنگ ہو تو وہ مجھے تب کہتے تھے کہ مجھے آدھی گولی جو ہے آدھی گولی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آدھی گولی مجھے ہے وہ لیکزوٹینل کی یا کسی چیز کی مجھے گولی لا دو ایک یا آدھی گولی لا دو اور وہ اگر آدھی گولی وہ بھی میں دوبارہ بتا رہا ہوں تو وہ کوئی اور شخص اس میں انوالو نہیں ہو سکتا اگر سیکیورٹی ایشو ہے میڈیسن انہوں نے کھانی ہے تو وہ بھی آپ کو دیکھ کے لانی پڑے گی خود سے یا کسی بہت ہی رسپانسبل بندہ لے کے آئے گا جو ان کو دے گا تو وہ آدھی گولی کھا لیں تو وہ میرا خیال ان کے لیے کافی ہوتی تھی کہ وہ بڑی آرام سے اور وہ بھی شاید اس سارے پروسس کے اندر ایک یا دو یا تین دفعہ انہوں نے نہیں ہوگی تو وہ بھی جب ہم نے صبح اٹھنا ہے اور رات بہت لیٹ آئے ہم جلسے سے واپس تو تب وہ کبھی کوئی میں نے انہیں میڈیسن لیتے نہیں دیکھا کبھی انہیں کوئی میڈیسن نہیں آئی کبھی جس طرح کی بکواسیات کی گئی اس طرح کی کوئی چیز ان کی لائف میں شامل نہیں ہے اور جو عمران خان کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی کبھی شراب نوشی نہیں کی جو ان کے پرانے دوست ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں ان کے بارے میں وہ پیغمبر نہیں ہیں انہوں نے بھی غلطیاں کی ہوں گی وہ انسان ہیں عام انہوں نے غلطیاں کی ہوئی ہیں ماضی میں ہر انسان سے ہوتی ہوں گی لیکن جس طرح کی غلیز زبان ان کے لئے استعمال کی جاری ہے جس طرح کی گھٹیا بات ان کے لئے کی جاری ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس طرح کے شخص کو پاکستان کا ہیلتھ منسٹر بنایا اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھئے کہ مجھے کسی نے بتایا کریکٹ کیجئے کہ قادر صاحب اگر میں غلط ہوں کہ کیا آپ کی ایجوکیشن جو ہے وہ پرائیمری پاس ہے صرف یا شاید میڈل پاس ہے اب آپ اس کا دیکھیں کہ پاکستان کے تمام میڈیکل کالیجز کے اوپر اس شخص کو بٹھا دیا ہے تمام ریسرچ انسٹیوشنز کے اوپر بٹھا دیا ہے امریکہ میں پاکستانی کو ایک لاکھ کے قریب ڈاکٹر سرب کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں سو آپ سوچیں کہ وہ جو پروڈکٹس ہم بنا کے یہاں بھیج رہے تھے جو بیسٹ ڈاکٹرز ان کے اوپر اب جو ہیلتھ منسٹر ہیں جو ساری ریسرچ ٹیچنگ میڈیکل ہاسپیٹل لیبارٹریز میڈیسن کونسی پاکستان میں آنی ہے کونسی بننی ہے کونسی نہیں بننی وہ تمام چیزیں اس شخص کے نیچے ہیں یہ ہے ان کی گورننس یہ ہے ان کی چوائس اس طرح کے لوگ ہیں اچھا اب اگر پوائنٹ سکورنگ کرنی ہو تو ایک طرح کی میڈیکل رپورٹ تو آپ نے دی ہے شیخ رشید نے ایک میڈیکل رپورٹ کرانے کو کہا تھا آپ کے لیڈر بلاول زرداری صاحب کی آپ کو اتنا برا لگ گیا تھا کہ آپ نے ان کو جھیل میں ڈال دیا تھا تو آپ سوچئے کہ آپ کس طرح کی گھٹیا باتیں کر رہے ہیں پھر لوگ بلاول صاحب کو کوسچن کریں گے ان کی میڈیکل رپورٹ پر بات کریں گے جو کہ مناسب نہیں ہوگی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مناسب ہوگی یہ بات کرنا لیکن پھر مجھے بتائیے آپ کو تکلیف ہوگی نا اس بات پر اگر وہ پرفیکٹ بھی ہے سیونٹی فور ون تھرٹی بھائی ایٹی ہے سیل ہوکنیو پبلک ایس انہیو مین ایس ایس سو بزار کہ آپ کو اس بات کی سمجھی نہیں ہے کہ میڈیکل ریکڈ جو ہوتے ہیں وہ پرائیویٹ ہوتے ہیں وہ پرائیویسی ہے کسی شخص کی وہ امانت ہے اس شخص کی ہاں مزیدہ عدالت میں دیں اس چیز کو بہت سنٹ پبلک پرپرٹی میڈیکل ریکڈ وہ پوری دنیا کے اندر بڑی ہی رسپیکٹ کے ساتھ ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے تو بلاول زرداری صاحب کا اگر میڈیکل کرانے کا کسی نے کہہ دیا تو پھر آپ کو کیا تکلیف ہونی ہے پھر آپ ان کو کہہ رہے ہیں وہ منٹلی سٹیبل نہیں ہے آپ کو تو شرم آنی چاہیے ایک طرف آپ انہیں بالکل فٹ لکھ رہے ہیں ایک طرف انہوں نے آپ لوگوں کو اور تمام کو اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ اب آپ کو میں کیا کہوں دوبارہ پی کر میڈیکل ریپورٹیں آپ کو ایشو کرنی پڑ رہی ہیں لیبارٹری سے نہیں کرنی پڑ رہی اور دوسری طرف آپ اسی کے حواری ہیں آصف زرداری کے جنہوں نے شاید اگر میں غلط نہیں تو جواب دیجئے گا اس سوال کا بھی کہ کیا انہوں نے نیو یورک کے ایک ڈاکٹر سے پاگلپن کا سرٹیفیکٹ لے کے سوچزلینڈ میں جمع کروایا تھا یا نہیں کروایا تھا کہ میں منٹلی سٹیبل نہیں ہوں اس لیے میں عدالت نہیں آسکتا کیا یہ بات درست ہے یا غلط ہے اس سوال کا جواب آپ سے پوچھ رہا ہوں مجھے ضرور اس سوال کا جواب دیجئے گا مجھے اس سوال کا بھی جواب دیجئے گا کہ کیا جب شیخ رشید نے کہا تھا کہ بلاول زرداری کا میڈیکل کروانا ہے تو آپ لوگوں نے اس وجہ سے انہیں جیل میں نہیں ڈالا تھا تو تھوڑا سا خیال کیجئے ایک طرف وہی نواز شریف ہیں جنہوں نے آپ سب کو پتا ہے کہ کس طریقے سے جانوروں کا خون استعمال کر کے اپنے پلیٹلٹس نیچے کر کے اور انہوں نے وہاں سے وہ نکلے اور میں انہیں ملنے جاتا رہا مجھے بڑی اچھی طرح سے پتا ہے ہم نے ان کا میڈیکل ریکرڈ جو ہے وہ کبھی اس طریقے سے میڈیکل ریکرڈ ہاں فٹنس پہ ان کی میں بات کرتا تھا لیکن میڈیکل ان کا ریکرڈ کہ وہ شراب نوشی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں ان کے ٹریسز یہ پائے گئے ہیں تو یہ نہ کریں پٹیل صاحب اگر آپ کے آپ کے بلڈ کی صحیح طریقے سے تشخیص کر لی جائے اور ریپورٹ کر لی جائے تو اس میں بے شرمی کے ٹریسز کے علاوہ اس میں آپ کی کرپشن کے ٹریسز کے علاوہ اس میں میں اور کیا کہوں لچے پان لچڑ پان کی ٹریسز کے علاوہ اور کچھ آپ کے بلڈ میں سے نہیں نکلنا تو کچھ اکل کیجئے مجھے پتا ہے آپ وائز نہیں ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ بڑے سینسبل نہیں ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ بڑے شرم والے نہیں ہیں لیکن کام از کم شرم کیجئے آپ کو جو اہدہ ملا ہے اس اہدے کے وقار کا خیال کیجئے اب آتے ہیں ہم وی لاغ لمبا ہو رہا ہے لیکن اب ہم آتے ہیں جھانگیر ترین صاحب کی طرف انہوں نے آج پارٹی اناؤنس کی ہے یہ پہلے سے ایکسپیکٹڈ تھا یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ جو انہوں نے لوٹا گروپ کریئٹ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف میں اور سب لوٹوں کو اب وہ اپنی چھتر چھایا میں کٹھے کریں گے اور ان لوٹوں کے ساتھ مل کے وہ اپنا ایک گروپ بنائیں گے اب کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سے لوگوں کو زبردستی چھڑوایا جا رہا ہے اور ایلینیٹ کرنے کی کوشش کی جاری عمران خان کو سیپریٹ کرنے کی کوشش کی جاری پارٹی سے انہیں کسی جالی مقدمے میں ناہل کروا کر پھر الیکشن کروانے کی اکتوبر میں کوشش کی جاری تو اب آپ کو اس طرح کے موسمی پرندے آتے نظر آئیں گے ترین صاحب بالکل سیاست میں آئیں موسٹ ویلکم ہے میرا تو مشورہ ہوگا اپنا جہاز بھی لے کے آئیں وہ ساتھ علیم خان صاحب کا جہاز بھی لے کے آئیں وہ ساتھ میاں منشاہ صاحب سے بھی لے لیں وہ ملک ریاض صاحب سے بھی لے لیں جہاز شاہز اکٹھے کریں چلائیں سارے جہاز تو اب دیکھتے ہیں کہ پبلک کا ووٹ کتنا چڑھتا ہوں جہازوں میں آپ الیکٹبل سو چڑھا لیں گے دیکھیں گے کہ پبلک کا ووٹ اصل میں دھاندلی کے ساتھ نہیں اگر اصل صحیح الیکشن ہوا تو پبلک کا ووٹ کتنا چڑھتا ہے آپ کے جہاز میں یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا بہت سارے لوگ انہیں ایٹی ایم کہتے تھے کہتے تھے پارٹی چلاتے ہیں بلکل انہوں نے پارٹی کے لیے کام کیا ہارڈ ورک کیا قابل عزت ہیں وہ اس کام کے لیے لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ دوہزار گیارہ بارہ تیرہ میں یہ سارے لوگ آئے عمران خان نائنٹی نائنٹی سکس سے پاکستان تحریک انصاف چلا رہے تھے اور جب وہ اس قابل ہوئی کہ ان لوگوں کو لیے وہ اٹریکٹیو آپشن ہوا تو یہ تب آئے تو کیا اس سے پہلے عمران خان نے اکیلے نے نہیں چلائی تھی پارٹی عمران خان کے ساتھ لوگ لگ کے شخص سے شخصیت بنے ہیں عمران خان کے ساتھ فواد چودری اسی ملک میں تھے لیکن پاپولر نہیں تھے لوگ ان کو اس طریقے سے نہیں جانتے تھے جو انہیں جلا عمران خان نے بکشی شہباز گل کو کوئی نہیں جانتا تھا جو جلا عمران خان نے بکشی اسی طریقے سے جانگی ترین خان صاحب بالکل منسٹر رہے تھے اس سے پہلے لیکن ان کا یہ لیول کا دکاٹ بالکل نہیں تھا جو انہیں عمران خان نے بکشا ظاہری بات ہے کہ عمران خان کو یہ تمام عزت رسپیکٹ اللہ کی ذات نے دی ہوئی ہے وہی ہر چیز پر قادر ہے تو ان کی پارٹی میں آنے کی وجہ سے جو اللہ کی ان پر رحمتیں تھیں اس وجہ سے اور بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا تو یہ پارٹی بنائیں بلکل ووڈ بینک بلکل عمران خان کا کہیں نہیں جائے گا وہ عمران خان کو ہی پڑے گا جب بھی الیکشن آپ کروائیں گے جب بھی الیکشن آپ ہونے دیں گے ووڈ بینک عمران خان کا اسی کو پڑنا ہے یہ میں آپ کو بڑا کلر کر دوں فری الیکشن نہیں کرائیں گے ہو سکتا ہے میں آپ پاکستانی عوام کے لیے بتاؤں کہ آگے کا کیا آپ کے لیے امید کہاں ہیں آپ کے لیے امید یہ ہے کہ یہ جتنے بھی چور اکٹھے ہو جائیں جتنے بھی تولے اکٹھے کر لیں جتنے بھی گروپ اکٹھے کر لیں ان سے ملک نہیں چلنا اب ملک کے چیلنجز اور ہیں اس کے اوپر ہم ایک الگ وی لاغ کریں گے تو اندھیرہ نہیں ہے ابھی خان صاحب بھی آج آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ بھی آپ سے یقیناً بات کریں گے اندھیرہ نہیں ہے آگے آپ نے پریشان ہے مشکل وقت ہے بہت مشکل وقت ہے ڈپریشن ہے مجھے پتا ہے بہت سارے غلط کام کیے ہیں لیکن اندھیرہ نہیں ہے انشاءاللہ پاکستان اس میں سے نکلے گا پاکستان انشاءاللہ پہلی دفعہ ایک اچھی لیڈرشپ بھی چوز کرے گا پاکستانی عوام سب سے بڑی جو اللہ نے میں یہ کہوں گا اس سارے چیلنج کے اندر جو سب سے زیادہ اللہ کی ذات نے ہمارے اوپر رحمت کی ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی ذات نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے وہ کرم یہ کیا ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ جھاگ گئی ہے وہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ ہو گئی ہے وہ پولٹیکلی اویر ہو گئی ہے وہ پارٹیسپیٹیو ہو گئی ہے ہماری جو میڈل کلاس تھی اس نے چھوڑ دی ہوئی تھی پڑے لکھے لوگوں نے سیاست یہ عبدالقادر پٹیل جیسے لوگوں کے لیے اب وہ خود واپس سیاست میں آ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ سیاست میں جب تک انہوں نے حصہ نہ لیا ان کے بچوں کا فیوچر آگے محفوظ نہیں ہے تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوا ہے یہ ایک بہت ہی ایک طرف تکلیف کی بات ہے کہ میں لکھا اس لوگوں کو پارٹی چھوڑنی پڑ رہی ہے پڑے لکھے لوگوں کو سیاست سے باہر کیا جا رہا ہے عورتوں پہ تشدد کیا جا رہا ہے خواتین کی بے حرمتی کی جا رہی ہے یہ چیزیں درست ہیں کہ تکلیف دیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی پوزیٹیو سائیڈ دیکھئے پوزیٹیو سائیڈ ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب کو اچھے اور برے کی تمیز پوری طرح سے پتا چل جائے گی خان صاحب کو پتا چل جائے گا ان کی پارٹی میں کون بلکل اچھا ہے اور کون بلکل برائک تو وہ بلکل فلٹر ہو جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ پارٹی فلٹر ہو جائے گی پبلک اویرنس آگی ہے کمیٹڈ لوگ ہوں گے اور آنے والے پاکستان میں سب مل کے جو ہے وہ پاکستان کو بہتر رستے پر لے کر چلیں گے آخری بات کہتا چلوں کہ مراد راست میرے دوست ہیں انہوں نے پارٹی چھوڑی بہت تکلیف ہوئی انہیں نہیں چھوڑنی چاہیے تھی پارٹی میں مانتا ہوں کہ ان کو ٹکٹ نہ دے کہ ان کے ساتھ اس ٹائم ان کے حساب سے ان کے پوائنٹ ایویو سے شائز دی آتی ہوئی تھی کہ انہیں ٹکٹ ملنی چاہیے تھی پچھتی دفعہ بھی جب زمنی الیکشن ہوئے تھے تو ان الیکشنز کے اندر پارٹی کے بہت سارے میجر جو پلئیر تھے یا کابرین تھے وہ ان کو وزارت وزارت تعلیم وزارت دینے کے حق میں نہیں تھے میں نے ان کو سپورٹ کیا تھا آٹ آف دو بے جا کے میں واحد آدمی تھا اس ٹائم کمرے کے اندر ہم جو پانچھے لوگ وہاں بیٹھے جو مین میٹنگ ہو رہی تھی جب زمنی الیکشن ہوئے تھے پنجاب کے اس الیکشن میں جو فیصلہ ہونا تھا کہ زمنی الیکشن ہم جیت کیا ہم نے گورنمنٹ بنائی جس میں پرویز علائی صاحب چیف منسٹر بنے تو اس میں جب وزارتوں کا فیصلہ ہو رہا تھا میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں تو کمرے میں تقریبا جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے بارے میں رائے بہت نیگٹیو تھیں وہ ان کو وزارت نہیں دینا چاہتے تھے کوئی ان کو تھا کہ ان کے ایٹی چوٹ کا پرابلم ہے لوگوں سے اتنے خوش گفتار نہیں ہے لیکن میں واحد شخص تھا وہاں پر جس نے ریکویسٹ کی تھی خان صاحب سے باقی پارٹی لیڈرشپ سے کہ نہیں ہماری یہ تھوڑے دیر کے لیے گارمنٹ ہوگی ایڈوکیشن منسٹر رہے ہیں بہت بڑا دیپارٹمنٹ ہے ان کو واپس موقع دینا چاہیے کیونکہ کسی نئے کو لے کے آئیں گے تو اس کے لیے اس کو سمجھنا ایڈوکیشن دیپارٹمنٹ کو کیونکہ یہ بہت بڑا ہے اتنا آسان نہیں ہوگا تو میں نے پرسنلی مراد صاحب کے لیے کیا تھا مجھے آج اس کی تھوڑی سی تکلیف ہے شرمندگی ہے مراد صاحب آپ کو پارٹی اس مشکل وقت میں نہیں چھوڑنی چاہیے تھی آپ کے بارے میں میں پرسنلائز گلائز کی کر رہا ہوں کہ آپ کا میرے ساتھ ایک تعلق تھا آپ کو کم از کم مشورہ کرنا چاہیے تھا دوستوں سے اور سٹینڈ لینا چاہیے تھا